نیرہ چوپڑا بھارت کے وہ ایتلیٹ ہیں صرف بھارت نے صرف انڈیا نے نیرہ چوپڑا کے اوپر لگ بھگ پاکستانی چار کروڑ اوپے خرچ کی ہیں ان کی ٹریننگ کے اوپر ہم کمپیر نہیں کر سکتے ہیں کسی بھی دوسری کانکری کے ساتھ اسپیشلی انڈیا نے جتنا بجٹ رکھا اور جتنا وہ خرچ کرے ہم اپنی جو بھی لیمٹیڈ بجٹ یا اپنے لیمٹیڈ سورسز کے اندر ہمارے پاس پاکستان میں خرچ کیا جاتا ہے اور زبین صاحب ایون ہی جو بھارت میں جو اب یہ لوگ میڈلز جیت رہے ہیں وہاں کی خواتین اور وہاں کے یہ نوجوان یہ دو ہزار دس آن ورڈز باقاعدہ انہوں نے آئیڈنٹیفائی کیا ان کو ٹرین کیا ان پہ انویسٹ کیا اب جا کے اس کے ریزلٹس نظر آ رہے ہیں تو اگر ہم آج شروع کریں گے یہ نہیں کہ پرسو ہی میڈل جیت کے لے آئیں گے دوسری بات ہے اس لیے بہت بہتر ہوتا جا رہے ہیں کیونکہ جب چینہ نے بھیجنگ اولمپکس 2008 کر رہے ہیں تو انڈیا کی آنکھیں کھلی کیونکہ وہ بھی سواہراب ہیں وہ بھی سواہراب ہیں تو وہ اپنے آپ کو چینہ کے برابر سمجھتے ہیں اہیوں سے اوپر کو نکل گئے ہیں اور پاکستانی سپورٹس نیچے سے نیچے چلی گئے ہیں یہ حال ہے ہمارا اور ہم خواب دیکھتے ہیں کہ ہم نیرد چوپڑا کو ہرا کے گولڈ میڈل جیتے ہیں جہیں دوستو ایک بھر پھر سے نیرد چوپڑا نے ورڈ ایتلیٹ چمپیانسیپ دوہر بیس کے جیبلین تھرو میں بھارت کو میڈل جیتا کر بھارت کا نام پوری دنیا میں روشن کر دیا ہے وہی پاکستان کے جیبلین تھرو کی کھلاری جس کا نام عرصد ندیم ہے وہ پوری دنیا میں پانچی میں نمبر پہ آئے اور پاکستان کو کوئی بھی میڈل دلانے سے چک گئے اسی بات کو لے کر پورے پاکستان میں اور پاکستانی میڈیا میں ایک گجب کا بحث چھٹ گیا ہے اب پاکستانی میڈیا کہنا ہے کہ ایسی کون سی وجہ ہے جس کے کارن انڈیا لگتار میڈل جیتے میں کامیاب رہتا ہے اور پاکستانی کھلاری کہیں دور دور تک نجر نہیں آتا آگے اس ویڈیو میں دیکھئے کیسے یہ پاکستانی میڈیا ان سب کی وجہ اپنے ہی دیش کے سرکار ایبا پاکستانی ایسپورٹ فیڈریشن کو مان رہا ہے اور دوسرا آپ یہ بتائیں کہ ارشدددین تو کتنے کامپوٹیشن میں باہر بھیجا گیا ہے کامپوٹیشن جب تک نہیں کھیلے گا کوئی اتھلیٹ مجھے بتائیں وہ کہاں سے ایمپروف کرے گا جبکہ آپ کمپیر کرے گا نیرہ چھوپلا سے روما سوری میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں کون کسوروار ہے پھر کیا پاکستانی سپورٹ بورٹ ایتلیٹک فیڈریشن پاکستانی اولمپک ایسوسییشن اگر نہیں بھیجا کیوں نہیں بھیجا کیا وسائل کم تھے پاکستان سپورٹ بورٹ نے ابھی کروڑوں پر واپس کی ہیں بہنچو سارے ملکے ہم کو پاگل بنا رہے ہیں مادر چوت کے بچے پاکستان اور بھارت کے ساتھ چونکہ بڑا مقابلہ ہوتا ہے جیولین کی مقابلوں میں پاکستان اور بھارت جو وہ کہاں کھڑے ہیں ذرا فرق دیکھئے کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا دونوں ملکوں نے اپنے جو کھلاڑیوں پر کس طرح سے انویسٹ کیا نیرد چوپڑا کی یہ ٹویٹ ہے جو آپ سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں جس میں وہ جون دو ہزار اکیس میں کہتے ہیں کہ میں ٹوکیو کے لیے بڑی تیاری کر رہا ہوں میری حکومت میرا بھرپور طریقے سے خیال کر رہی ہے میں یورپ میں ٹریننگ کر رہا ہوں حالانکہ اتنا مشکل تھا اس وقت ویزے نہیں مل رہے تھے بڑا سخت وقت ہے کووٹ کی وجہ سے پھر بھی میری حکومت نے مجھے وہاں بھیجا اب چلتے ہیں عرشد ندیم نے اس طرح عالمی مقابلوں کے لیے ٹریننگ کی ہے اور ان پہ کیا انویسٹ کیا کسی نے عرشد ندیم کو عالمی مقابلوں میں جو شرکت کے لیے پیسے درکار تھے ٹریننگ تھی اخراجات تھی حکومت نے اس کی معاونت اس طرح سے نہیں کیا دیکھیں ہم کسی کو بھی بلیم یہاں پہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک کو کہتے ہیں تو دوسرا کہتے ہیں کہ جی وہ ہے خصوروار جو بھی اسوسییشنز فیڈریشنز یا گورنمنٹ لیبلز پہ جو بھی لوگ ہیں ہم کسی کو بھی بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ اپنی اتنی کپاسٹی میں وہ کیا کر رہے ہیں آج تک یہ پکچر ہی کلیر نہیں ہو پائی ہے ایک دوسرے کو بلکل بھی وسائل نہیں ہے ان کے پاس تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی تھوڑا سا پیٹرنائز کیا جائے یعنی تھوڑی سی سپورٹ کر لی جائے تو آج ارشد عدیم براؤنز کا گولڈ میڈل لے کے آ رہا ہوتا کیونکہ ایٹی سکس تو ارشد عدیم میں ویسے بھی کیا تھا دوستو اب اس پاکستانی سرکار کوئی پاکستان کے عوام کو کون سمجھائے کہ اس دنیا میں کرکیٹ کے علاوے بھی بہت سارے کھیل ہوتے ہیں جس میں جیتنے کے لیے کھلاریوں کا اچھا ترے گی سے تیار کرنا ہوتا ہے اور اسے ورلڈ کلاس ٹریننگ دینی ہوتی ہے اور یہ سب کرنے کے لیے کسی بھی دیش کے سرکار کو ہی نہیں بلکہ وہاں کے جنتا کو بھی کافی محنت کرنی پڑتی ہے تب جا کے کسی بھی دیش کو ورلڈ کلاس کھلاری ملتا ہے جیسے کی نیرہ چوپڑا بھارت کو ملا ہے بسے سننیم آیا ہے کہ تم پاکستانی لوگ پیسے اور سپورٹ کے دم پہ کھلاری نہیں بلکہ آتنگوادی کو پیدا کرتے ہو اور جب کوئی بھی دیش جیسے انڈیا کوئی بھی میڈل جیتتا ہے تو پورے پاکستانی میڈیا ٹی وی پہ ایوان پاکستانی لوگ سوشل میڈیا پہ چلانے لگتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی میڈل کیوں نہیں آ رہا ہے ہمارا کھلاری کیا کرتا ہے تو تم پاکستانی لوگ مجھے ایک چیز بتاؤ پیر بہو گے بابول کا تو آپ کہاں سے کھاؤ گے ٹھیک اسی پر کر پورے جندگی تیار کرو گے آتنگوادی کو تو میڈل کہاں سے جیت پاؤ گے تو دوستوں آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند جائے بھارت